اہم خبر لاہور کی اورنج لائن میٹرو ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کردے کا منصوبہ نگران اور موجودہ پنجاب حکومت کی منظوری کے باوجود اورنج ٹرین سولر ایزیشن منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا اورنج ٹرین اور اسٹیشن سولر انرجی پر منتقل ہونے تھے منصوبے سے سالانہ ایک ارب نوے کروڑ روپے بجلی کے بلوں کی بعد میں بچت کا تخمینہ لگایا گیا تھا جس کے اوپر مندرامت نہیں ہو سکا لاہور کی اورنج لائن میٹرو ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کردے کا منصوبہ نگران اور موجودہ پنجاب حکومت کی منظوری کے باوجود اورنج ٹرین سولر ایزیشن منصوبے پر کام شروع نہیں ہو سکا ہے زین اللہ عبدین ہم آئے ساتھ موجود ہیں زین کام کیوں نہیں شروع ہو سکا یہ پنجاب کی دو حکومتوں کی طرف سے اورنج ٹرین کے سٹیشن پر سولر ایزیشن کی منظوری دی گئی لیکن دونوں حکومتوں کی طرف سے منظوری کے باوجود اس منصوبے کے لیے فنڈز کا اجراء نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ شہر لاہور میں علی ٹاؤن سے لے کے ڈیرہ گجرہ تک چلنے والی جو میٹرو اورنج لائن ٹرین ہے وہ اس وقت خزانے پر بھاری پڑتی جا رہی ہے اور جو عداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پچیس اکتوبر دو ہزار بیس جب سے میٹرو اورنج لائن ٹرین فاعل ہوئی تب سے لے کے آج تک صرف اورنج ٹرین کا چھے عرب روپے کا بجلی کابل پنجاب حکومت کی طرف سے ادا کیا جا چکا ہے اور ہر گزرتے سال کے ساتھ جو میٹرو اورنج ٹرین اور ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کی سبسیڈی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ دو برس قبل پنجاب کی کابینہ کو یہ پرپوزل پیش کیا گیا کہ اگر سولر پر منتقل اس منصوبے کو کر دیا جائے تو ایک عرب نوے کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی لیکن ان دو سالوں میں سولرائزیشن کے لیے جو فنڈز ہیں ان کا اجراء نہیں کیا گیا لیکن ان دو سالوں کے دوران تین عرب روپے جو بجلی کا بل ہے وہ ادا کر دیا گیا اب دوبارہ جو نو منتقل پنجاب حکومت ہے ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میٹرو اورنج ٹرین، سٹیبلنگ یارڈ اور جو سٹیشنز ہیں وہاں پر سولر پینل لگانے کے لیے جو ورکنگ پیپر ہے وہ پنجاب کابینہ کو دوبارہ زین العابدین بہت شکریہ آپ کا